بولٹرم نے سب سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دے زفرال اسلام نے فیس بک پوست میں لکھا ہے اپنے بیان پر میں قائم ہوں کسی سے میں نے معافی نہیں مانگی ہے اس سے پہلے کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ زفرال اسلام اپنے پوست کے لئے معافی مانگ رہے ہیں جس میں وہ قویت کا شکریہ آدھا کر رہے تھے میں نے کوئی بھی ٹویٹ نہیں کیا یہ زفرال اسلام نے کہہ دیا ہے میں نے جو باتیں لکھی تھی میں ان باتوں پر ابھی بھی قائم ہوں گرفتاری اور ایف آئی آر سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں تو زفرال اسلام نے ان تمام خیاسوں کو خارج کر دیا ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ اپنے بیان پر زفرال اسلام نے معافی مانگی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلی علم سنکھیا قائعوں کے ادھاکش ہیں زفرال اسلام اور عرب دیشوں پر لکھی چٹھی پر صفائی پیش کرنے کی بات ان کی ایک تاریخ کو سامنے آئی تھی لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی بھی بات میں اعتراض نہیں ہے جو بھی میں نے لکھا ہے میں اس پر قائم ہوں نہ میں گرفتاری سے ڈرتا ہوں اور نہ کسی اور ایکشن سے ڈرتا ہوں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہندوستان کی ہیں اور گاتے کسی دوسرے ملکوں کی ہیں جس طریقے سے عرب دیشوں کی گاتے نظر آئے ہیں زفرال اسلام سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کسی ایسے وقتی کا سمویدھانک پت پر بنے رہنا کہاں تک صحیح ہے کہاں تک جائز ہے گلف دیشوں کو زفر اسلام نے باقاعدہ چٹھی لکھی تھی اور چٹھی کے بعد اس بیان پر جو چٹھی میں لکھا گیا تھا صفائی کی بات سامنے آئی تھی لیکن زفرال اسلام نے ان تمام باتوں کو خارج کر دیا اور کہا ہے کہ نہ میں معافی مانگتا نظر آیا ہوں نہ میں معافی مانگا ہوں اور نہ مانگوں گا ہمارے ورشتہ سیوگی دیپک چورسیہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دیپک سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایسے شخص کا جو کھاتے ہندوستان کی اور گاتے عرب دیشوں کی ہیں کسی سمیدھانک پت پر رہنا کہاں تک جائز کہہ سکتے ہیں میں تو بلکل جائز نہیں مانوں گا چونکہ ان کے خلاف جو معاملہ آیا ہے وہ دیش درو کا ہے جن دھاروں میں ان کے اوپر کمپیر ریجسٹر ہوئے اف آئی آ ریجسٹر ہوئے وہ دیش درو کی باتا رہے ہیں اور جس آدمی کے یہ آروپ لگے ہوں کہ وہ دیش درو کر رہا ہے وہ کسی سمیدھانک پت پر بنا رہے سکتا ہے اور دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس پوچھ میں انہوں نے ساپ ساپ لکھا ہے میں اپنے ویچاروں سے نہیں ہتا ہوں میں نے اپنے ویچاروں کی تک پتینا کی ہے یہ لکھنا چاہتا تھا اس میں کی کرونا کیا ایل ٹائم ہونے کے تاران یعنی کرونا کی جو مہاماری چل رہی ہو اس میں میں نے ایسا لگ لیا میں نے اس کے لیے ماہتی ماہتی کی بات کی لیکن وہ اس سے پوری طرح پلٹ رہے ہیں یہ چھوڑی اور تینہ چھوڑی باتیں لکھچان ہیں یہ جفرال اسلام کاروائی کا پورا پورا عدکار بنتا ہے ہے دلی کے ایس جیلے کہہ مانکہ مکمان پری ارون جیدریوال نے لیکن جفرال اسلام کو اب اس پاتھ پر بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہم اس آدمے کو کہتے سمانے نہیں دیپک کیا یہ کسی سازش کے تحت ہو رہا ہے کیونکہ پہلے تو آپ پوسٹ لکھتے ہیں پھر اس کے بعد مافی مانگتے ہیں پھر اس کے بعد یہ صاف کرتے ہیں کہ میں نے مافی صرف ایک پوائنٹ کے لیے مانگی ہے زاکر نائک جیسے بھگوڑے کا سمرتن کرتے ہیں اس میں سازش کی بو تو آتی ہی ہے بلکل ایک طرح ایسے یہ دیش کے خلاف فاجش آئی ہے جنہی چونی مٹھی فرنگ ہے جو یہ جگانہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دشک اندر سپرات کی بھرکیا جا رہا ہے یہ وہی جہاں سازش آگے میں پوروناک آنے والے مولانا فاپ کے ساکھ کھڑے ہوئے تھے اور بار بار انہوں نے ایک ہاں دوائی نہیں دی اس طرح کی کئی انابشنہ باتیں انہوں نے کہی تھی ایسی باتیں انہوں نے تھی کہ پروٹیس کے تائم بھی کہی تھی جو پوری طرح سے دیش ویروڈی تھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم ان کو ان کے سمجھانک پر پر ترنت ہٹا دیا جانا چاہیے لیکن دلی سرکار نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا یہ بھی اپنے آپ میں چوکانیا والی بات ہے دلی سرکار کی بھی اس کے اندر ایک راجنیٹی ہے دلی سرکار آئی ہے بہت سارے ہمارے مسلم بھائیوں کے ووٹوں کے سارے آئی دیپاک آپ کو روکنا چاہیں گے ایک اور اہم خبر زفر الاسلام سے جڑی ہوئی سامنے آ رہی ہے دراصل زفر الاسلام سے نیوز لیشن نے باتچیت کرنے کی کوشش کی ان کا پکش لینے کی کوشش کی اس پوسٹ کے بعد تو زفر الاسلام نے پرتکریہ دینے سے ہی انکار کر دیا ہے اب جب آپ تمام باتیں لکھ رہے ہیں تو ان پر بات کرنے سے کیوں آپ بچتے نظر آ رہے ہیں دیپاک وہی سوال کہ ایک طرف آپ سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ میں اپنی باتوں پر قائم ہوں اور دوسری طرف آپ بات کرنے سے بچ رہے ہوتے ہیں وہ بات کرنے سے ہمیشہ سے بچتے رہے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے پلکھو پوست لکھے اور ٹوٹر پر لکھتے جو جہر وہ پہلا نہ چاہتے ہیں وہ پہلا دیں گے نیوز نیشن ان سے سیدھے سیدھے سوال کرتا کہ آپ نے یہ دیش دروہی کام کیوں کیا ہے تو اس کا جفر السلام کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں تو دیش بقت آدمی ہوں دیش بقتی میں یہ لکھ رہا ہوں کوئی دیش بقت آدمی دوسرے دیشوں سے کیسے گوھار کرتا ہے کہ مسلمانوں کا بھارت پر پتار نہ ہو رہی ہے عرب دیش آپ آئیے بھارت کے مسلمانوں کو بچائیے وہ عرب دیش جو اس کوویڈ نائنٹین کے مہاماری کے اندر بھارت پر پوری طرح نربھر ہے سامان کے لیے دوائی کے لیے کھانے کے لیے اور بھارت سرکار لگاتار ان کی مدد کر رہی ہے تو ان سکیویشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا جاپسٹر الاسلام جو جہر پیلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چند مختی بار لوگ دیش کے یہ جہر پیلانا چاہ رہے ہیں جان پوچھ کر ایسی باتیں لکھتے ہیں جان پوچھ کر مسلمانوں کو پرکاریز بتاتے ہیں تاکہ ان کو ان کی سوچوالے لوگ ان کو اور چندہ دیں ان کی سنسوا مدد کریں کھاڑی دیشوں سے چندہ جھٹا سکے اپنے انجیوں کے نام اسی کے لیے اس طرح کی ساری شوتی اکشہ جس میسیج کا انہوں نے ذکر کیا تھا قویت کا جس کے ذریعے شکریہ آدھا کیا تھا اسے لے کر گری منترالے کا کیا کہنا ہے یا ویدیش منترالے کی طرف سے یہ صاف کیا گیا ہے کہ وہ میسیج ویسا تھا بھی یا وہ صرف فیک تھے وہ صرف ایک فیک نیوز تھی ویدیش منترالے سے صاف صاف کیا ہے یہاں کی کوئی ٹویٹر رینڈل لگاتا ہے ہر مسلمانوں کے پرسٹویشن کی سٹوری بنا رہے ہیں اور بھارت سرکار نے کہے ہمارے سوٹر یہ بھی بکاتے ہیں کہ ان میں سے تاریخ ویڈیو ہیں اور تصویریں جو ہیں وہ پاکستان سے نکلتی ہیں وہاں سے ٹویٹ لکھے جاتے ہیں تاکہ بھارت کو اور وہاں پر پاکستان کے ادباروں میں کافی لکھا جا رہا ہے کہ بھارت میں اسلاموفوبیا چل رہا ہے پردھان منتری نرینڈر موجی اسلاموفوبیا سے ڈر گئے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے بھارت ان چند دیشوں میں شامل ہے جو کوویڈ نائنٹین کے خلاف سب سے شکتشالی لڑائی لڑ رہا ہے یہاں پر سماج کا ہر دپکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے صرف چند مٹھی بھر لوگ اگر ایک سو اور کس کروڑ کے اندر مٹھی بھر لوگ میں تو ایک کروڑ بھی نہیں مانتا ہوں لاکھ دفتا کی ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی شراتی اور دیش بیروضی باتیں لکھ رہے ہیں بہت شکریہ دیپک ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تو ایک دھڑا ایسا ہے جو کھاتا اس دیش کی ہے لیکن گاتا کسی دوسرے ملک کی ہے جو لگاتار اس کوشش میں جٹا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان کو انتراشتی اس طرح پر بدنام کیا جائے اور زفر الاسلام کا نام بھی اب اسی لسٹ میں شمار ہو چکا ہے ایک پیک ٹویٹ کے ذریعے کس طریقے سے وہ قویت کا ذکر کرنے سے نہیں چھوکے ہیں اور اس کے بات جو کچھ انہوں نے پوسٹ میں لکھا تھا وہ بہت بیواداسپت تھا وہ بھاونائے بھڑکانے والی پوسٹ تھی اور اس پر زفر الاسلام کی طرف سے پہلے کہا گیا کہ وہ مافی مانگ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ آویش میں آ کر لکھ گئے تھے لیکن آج زفر الاسلام نے یہ ساف کیا ہے کہ میں نے مافی اس بات کے لیے نہیں مانگیا جو میں نے لکھا ہے اس میں کچھ انش ہیں کوویڈ نائنٹین کا ذکر کرنے کے لیے میں اس میں مافی مانگ رہا ہوں یہ وہی زفر الاسلام ہے جو الپسنکھا کائیو کیا دیکشن ہے ڈلی میں لیکن زاکر نائے کے ہی تیشی ہیں محمد ساد جس کی وجہ سے کورونا تیزی سے پھیلا ہے پورے ہندوستان میں اس کے ہی تیشی ہیں اور ہندوستان میں اب دیش کو بدنام کرنے کے پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھنا ہے کہ ڈلی سرکاک کب ان پر کوئی آکشن لیتی ہے